ملک کی کئی ریاستوں میں برٹ فلو کی توسیخ ریاستوں میں چوکسی دوسرے ریاستوں کی بھی صورتحال پر نظر ملک کی کئی ریاستوں میں برٹ فلو کی دہشت نے مرغیوں اور انڈوں کو تلف کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے کیرلا میں حکومت نے 48 ہزار مرغیوں کے علاوہ لاکھوں انڈوں کو تلف کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہیماچل پردیش کے ساتھ گجرات مدھیو پردیش ہریانہ کے علاوہ کیرلا میں برٹ فلو کی توسیخ ہو چکی ہے اب جبکہ کرونا ٹکا اندازی کے لیے مش اور آئندہ چند یوم کے دوران ٹکا اندازی کے امکانات برٹ فلو کی وجہ سے ملک کی کئی ریاستوں نے محکم سہت کی جانب سے الٹ جاری کیا جا چکا ہے کرناٹک کے علاوہ مہاراستہ نے بھی الٹ جاری کر کے مرغیوں کی جانچ کا فیصلہ کیا ہے جبکہ ٹیمل نائڈو نے کیرلا سے لائی جانے والی مرغیوں پر پابندی آیت کر کے ان کی حمل و نخل کو روک دینے کا فیصلہ کیا ہے ملک کی جانچ ریاستوں میں برٹ فلو کے بعد تلنگانہ اور آندھرہ پردیش کی جانچ سے بھی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ تلنگانہ اور آندھرہ میں کسی طرح کی علامت نہیں پائی گئی برٹ فلو کی روک تھام کے لیے منگل کو کئی ریاستوں میں چوکسی اختیار کی گئی اور بعض نمونے جانچ کے لیے روانہ کیے گئے جبکہ کیرلا میں مرغیوں اور بدخوں کو ہلاک کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا کرناٹوک اور ٹیمل نائڈو میں جانچ تیز کر دی گئی اور پڑوسی ریاست میں وائرل انفیکشن پھوٹ پڑھنے کے بعد نئی رہنمایانہ ہدایت جاری کی گئی کیرلا میں تقریباً سترہ سو بدخوں کی فلو کی وجہ سے موت ہو گئی ہریانہ میں گزشتہ دس جنوں میں پومس میں چار لاکھ سے زیاد پولٹری بارڈز کی موت ہو گئی اہدیداروں نے بتایا کہ جلندر کے لیبوریٹری اہدیداروں نے نمونے حاصل کر لیے مدیہ پردیش میں اہدیداروں نے بتایا کہ اندرون میں ایک سو پچپن مردہ کووے پائے گئے جبکہ راجستان میں جلور کے بعد کوٹا اور باران میں بھی متاثرہ پرندے پائے گئے مزید تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں